بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوشم دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں زمبابے کے خلاف محمد رزوان نے جو ویکٹ کیپی کرتے ہوئے تاریخی کیچ پکڑا ہے ایسا کیچ کرگر کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملا ہے دوستو یہ کیچ پکڑنے کے بعد محمد رزوان دنیا کے بہترین ویکٹ کی پرز میں شامل ہو گئے ہیں اور محمد رزوان نے یہ ناممکن کیچ پکڑ کر سب کی دلوں پر راج کیا ہے ساتھ میں انڈیا کے سب سے بہترین کپتان اور دنیا کے مائناز ویکٹ کیپر ایمیس دونی نے بھی اس کے بارے میں بیان دیتے ہوئے رزوان کی تعریف کی ایمیس دونی نے اس کیچ کے بارے میں کیا کہا آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ ٹیٹیل سے بتایا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیچ واقعی میں ایک اہم اور سخت کیچ تھا تو نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں بتا دیجئے کہ کیا واقعی میں رزوان ایک اچھا ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے یا نہیں نیچے کومنٹ بوکس میں لازمی بتا دیجئے اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو محمد رزوان نہ کہ ایک بہترین بیٹسمن ہے اپنی بیٹنگ کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے یہ شورت حاصل اس کے ساتھ ساتھ رزوان نے جو ٹی ٹوئنٹی میچ میں زمبابے کی خلاف دوسرے میچ میں جو انتہائی مشکل ترین کیچ پکڑا اس کی تو داد بن دی اس کے علاوہ ساتھ میں ایمیز دونی نے بھی ابھی وہ آئی پیل کیل رہے ہیں تو ان سے اسی کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا یہ رزوان نے کیا بھی بہترین کیچ پکڑا ہے تو آپ کیا کہنا چاہئے تو ایمیز دونی نے کہا کہ یہ کیچ کافی زیادہ انٹرسٹنگ کیچ تھا اور اچھا کیچ تھا اور میں اس کی زیادہ دیتا ہوں ساتھ میں رزوان نے کافی کام عرصے میں اپنی وکٹ کیپنگ کی جو ایبیلٹیز ہے اس کو ایمفروڈ کیا ہے اب واقعی میں وہ سرفراز سے ایک اہم ترین اور بیسٹ وکٹ کیپر بن چکا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرفراز اور محمد رزوان میں کون اچھا وکٹ کیپر ہے نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں لازمی بتا دی اگر آپ اس رزوان کی اس کیچ کو ایک بہترین کیچ سمجھتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوکس میں ہمیں لازمی بتا دیجئے سوٹو کو لائک کیجئے گا ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ فیچر میں ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈوڈ کر سکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سکے لیں بھی سکے میں ملنا چاہوں گا آپ سائے گی لڈوں میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ